تمام معززین اکابرین علماء اکرام بھائیو دوستو بزرگو اسلام علیکم بات تو ہم مختصری کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں وہ بات کریں جس پر ہم سب عمل بھی کر سکیں ہمیشہ کیونکہ ہم نے ہمیشہ عملی کام کی ہیں زیادہ باتیں ہوتی بھی نہیں بھائیو دوستو سب سے پہلے میں یہاں کی جتنی ٹیم ہے سعید صاحب ہیں شفیق صاحب ہیں اور خصوصی طور پر ڈاکٹر صاحب ہیں اس علاقے کے لیے اچھا اچھا ایڈیاز یہ دیکھتے رہتے ہیں ڈاکٹر صدیق صاحب اس ساری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا روبار کو اس میں برکت عطا فرمائے اور جتنے لوگ بھی یہاں سے ریلیٹڈ آنڈیون کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے انشاءاللہ مجھے امید ہے جس طرح یہ علاقہ جس طرح بھی تمام مقررین نے کہا کہ ترقی کر رہا ہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ اس طرح کے ریسٹورن اور اس طرح گیسٹ آوسز اور اس طرح کی چیزیں جب یہاں کھلیں گی تو یقیناً ہمارا علاقہ آگے جائے گا اور جاناں بھی چاہیے میں اس ٹیم کو خصوصی طور پر اس لیے مبارک بات پیش کروں گا کہ جس طرح ہمارے تحصیل مہر صاحب نے فرمایا کہ یہاں سے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اسلام آباد بڑے بڑے شہروں میں جا کر انویسٹمنٹ کریں تاکہ پیسے کے ساتھ پیسہ ہے لیکن انہوں نے یہاں پر اگر رسک لیا ہے اور اپنے لاکھوں کروڑوں روپے انویسٹ کیے تو یہ بہت بڑی کاوش اس علاقے کے لیے اور ہم لوگوں کی یہ خوش قسمتی ہے جیسے لوگ اس میدان میں آج بھی موجود ہیں جو اپنے لاکھے میں رسک لینا بھی جانتے ہیں اور اپنے لاکھے کا نام بنانے بھی جانتے ہیں تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہماری انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے آگے تشغیر سسٹم جو بھی ہو اس میں ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون فرمائیں انشاءاللہ اور ہمارا ریک ہے کیونکہ ہمارا اپنے لاکھے ہمارے اگرور تناول کا یہ فغر ہے اور باقی بات یہ ہے کہ میں ایک بات ہمارے جو ڈاکٹر صدیق صاحب بیٹھے ہیں اس آئیڈیا کو بھی آگے بڑھاتے ہوئے آخری تجویز آپ کو یہ دوں گا کہ دیکھیں جہاں پر روڈ اچھے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ جاتے ہیں مری کو دیکھیں ناران کا خان دیکھیں لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ منصر اسے اگر اس طرح کے روڈ ہو ناران کا خان کی طرف تو سو جا کر آپ شام تک نہیں پونٹ سکتے ہیں لیکن وہاں پر روڈ بنو ہوا دو گھنٹے دائی گھنٹے تین گھنٹے میں بندہ ناران کا ہان پوائنٹ ہے اور چورسٹ اس لیے آتے ہیں کہ وہاں کے روڈ ہیں وہاں پر پسیلٹیز ہیں وہاں پر پولیس کی چوکیاں ہیں وہاں پر سسٹم ہیں ان کو سیکیورٹی ملتی ہے ان کے بچے محفوظ ہوتے ہیں اور ایدھر ہمارا جو روڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہے اگری بازار سے لے کر دو گئی تقادہ گھنٹہ لگتا ہے تو اس بارے میں آواز اٹھائیں کہ یہ جو روڈ ہے کم از کم کیونکہ یہاں سے رات پر مائنز کے دیر دو سو ٹرک بھی جاتے ہیں اور اس وجہ سے اس روڈ پر لوڈ ہے اور اگرور تناول کی جتنی ہوا میں اگر کسی نے دربان جانا ہے کسی نے جھیل جانا ہے کسی نے تناول اور اگرور کا اپس میں جو رابطہ ہے ہماری بامی غم و غشیے تو وہ یہ روڈ یوز کرتے ہیں اور موٹر سیکل والا بیچارہ بھی نہیں آسکتا ہے اس روڈ پر تو اس بات کو میں آج میڈیا کی وساطت سے اٹھاتا ہوں ہمارے تحصیل مہر صاحب بھی بیٹھیں ایم پی اے صاحب بھی ہماری اپنی پارٹی کے ہمارے بڑے اس روڈ کے لیے فوری دور پر ایسا کام کیا جائے کہ ایک تو یہ پشادہ ہو اور یہ ایسا روڈ ہو کہ ناران گہان کا روڈ لوگوں کو بھول جائے باقی ہمارے علاقے کو اللہ تعالی نے سب کچھ دیا ہے اتنی بڑی گرنائٹ کی دولت دیئے ہر قسم کے خزانوں سے ہمارے علاقے بڑا پڑے ہماری عوام کے دل صاف ہیں دیانتدار عوام ہیں جفاکشمنتی تناؤلہ گرور کے لوگ ہیں اور ظلہ بن جائے روڈ بن جائے تو یقین من یہ چار چاند لگ جائیں گے اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں عملی طور پر ہو جائیں کیونکہ انشاءاللہ ہم نا امید نہیں ہیں بہت شکریہ محفل مہت امام میمانوں کے شکریہ اور آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سب کے رسکلال میں برکت عطا فرمائے بہت شکریہ